دو نور والے کے لقب سے یاد کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے ایک دن فتنوں کا ذکر فرمایا کہ میرے بعد فتنے کا دور آئے گا اور فتنے بپا ہوں گے اور پھر عثمان گنی بیٹھے تھے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس فتنے کے اندر یہ شخص شہید کیا جائے گا اور یہ حق پر ہوگا پھر فرمایا عثمان جب فتنے کا دور آئے اور لوگ تیری خلافت کی کمیز کو اتارنا چاہیں اس وقت تو تم شہادت کو گبارہ کر لینا لیکن فتنہ کرنے والوں کو موقع نہ دینا کہ وہ خلافت کی کمیز کو تار تار کرے اور پھر سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کو چالیس دن تک ان کے گھر میں محصور رکھ کر کتنے دن تک چالیس دن تک جس نے اتنی قربانیاں دی تھی صرف غلط فہمیوں کی بنیاد پر ایک ماحول کیریٹ کیا گیا اور بلوائی یعنی باغی گیرو بلوائیوں نے تین ہزار کی تعداد میں اور بھی تعداد بتائی جاتی ہے تین ہزار کی تعداد میں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جمع ہو کر باہر سے آ کر سورش کی فتنہ بپا کیا اور چالیس دن تک حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا جن دنوں گھر میں پانی تھا کھانا تھا وہ تو رہا لیکن بعد میں جب پانی ختم ہو گیا وہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں پانی بھی پہنچانے نہ دیا حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین نے پانی پہنچانے کی کوشش کی تو ان کو بھی پانی لے جانے نہ دیا گیا اور بھوکا پیاسا حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اور حضور کی یہ پیشنگوئی اور غیب کی خبر لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ زلجہ شریف کی اٹھارہ تاریخ تھی حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا بلکہ آپ اس دن روزے سے بھی تھے آپ کو شہید کیا اس حالت میں کہ آپ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے اور وہ خون جو ہے آپ کا قرآن مقدس پر پڑا آپ کی اہلیہ جو ہے وہ جناب نائلہ جو تھی ان کی انگلیاں کاٹ دی یہ سلوک کیا حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کو مسلح پر آنے نہیں دیا گیا اور جب آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ کے ہاتھ سے جب وہ عصہ لے لیا گیا اور ایک بدبخت نے اس کو گھٹنے پہ رکھ کر ماذا اللہ توڑ دیا اور پھر اس کی سزا قدرت نے اس کو یہ دی کہ اس کے گھٹنے میں ناسور پیدا ہوا اور تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا حضرت عثمان گنی کے چہرے پر بعض لوگوں نے تماشے لگائے اور حضرت عثمان گنی کو بہت بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا لیکن یہ ہمارے لئے درست عبرت ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان گنی کی زبان پر نہ شکوہ تھا نہ شکایت تھی نہ ان کے لئے بدعا تھی نہ ان کے لئے دعا زرر تھی یہ بڑا سانحہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے